لیکن پہلے تو نہیں تھا تھا یہ وجود ہی نہیں تھا crime free society اس لیے کہ سزائیں جو ہیں وہ شرعی جو ہیں ناپس اور وہ تو پرامی بات تھی جو قریب ہی میں ہمارے طالبان میں کر کے لکھایا ایسے یہ کام کیا تھا انہوں نے جو ہے جرم کی سزا شریعت کی دی شریعت کی سزا کے نتیجے میں جرم ختم ہوتا تو اسلام چاہتا ہے جرم کا خاتم اب اس کی مثال میں دے رہا ہوں آپ کو جن لوگوں کے جرمے وہ زیادہ ہی ہمدردی پیدا ہو جاتی وہ ذرا اس مثال پر سوٹے ہیں اگر ہاتھ میں گیندرین ہو جائے یہ خاص مرد سے اس میں گل سڑ جاتا ہے ہاتھ تو کیا کرتے ہیں پورا بازو کٹ دیتے ہیں ایمپیوٹیشن یہ کیا ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے دشمنگی کی وجہ سے ہوتا ہے یا خیرخواہی میں ہوتا ہے اگر یہ بازو نہیں کٹے گا جسم پورے پورے جسم میں زہریل اثرات پھیل جائے مر جائے گا اب ڈائیبیٹیز والے بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کے بگ ٹو میں یا کسی پاؤں میں کوئی تخم ہو گیا اس کے بعد گیندرین کی شکل اتیار کر گیا اگر ابتدائی دور میں ہو جائے تشخیص تو صرف وہی جو ہے اولی کاٹی جائے گی یا پاؤں کاٹا جائے گا جیسا کہ ہمارے عام طور پر ہوتا ہے کہ دیر لگ جاتی ہے تشخیص میں پوری ٹان کاٹا ہے تو کیا اس آدمی سے دشونی میں کاٹی ہے کیا یہ ظلم ہے یہ اس پورے وجود پوری اس کی جان کی خیر خواہی ہے کہ اس کا یہ لیمز جو ہے یہ بازو ہے یہ کان جو ہے وہ کاٹی جائے امپوٹیشن چیز ہو یہ بھی امپوٹیشن ہے امت قوم جسد کے ماند ہے اس کا ایک جو ہے جل وہ ایک عزل جو ہے وہ سنگی آ رہا ہے لہٰذا اس کی اگر آپ جان بھی لیتے ہیں رجم کے دریئے سے ٹھیک ہے تاکہ پوری قوم تو بچے پورا جسم تو بچے صرف ایک ہاتھ کی قربانی دے کر یا ایک تاری کی قربانی دے کر جان تو بچے پورا جسم تو بچے یہ اصل میں فلطفے کا معاملہ ہے تو اس فلطفے کو نہیں سمجھتے لو اور وہ مغربہ باری سارے ذہنوں پر آساب پر مغرب سوار ہے ہماری وہی سوچ ہے انہی کا فلطفہ انہی کا فکر انہی کی سائیک پالوجی سارا معاملہ ان کا ہے اور مغرب صلاح ہوا ہے ہو نہ جائے آشکارہ شرع پیغمبر کہیں یہ شریعت محمدی کا دنیا ہمیں نمونہ نہ کہیں آ جائے جہاں آئے گا دھپنی ایول اندی بڑ ان کے لیے یہ ایول ہے اسے تو کشل کھاپی طالبان کا قصور کیا تھا کوئی ثابت نہیں ہے کہ طالبان میں سے کسی نے کوئی عمل افغانستان کی سدادوں سے باہر کیا الزام بھی انہوں نے لگایا تھا اسامہ کو لگایا تھا لوٹتا ہے جو بات القائدہ اسامہ اور طالبان نے کہا تھا اگر آپ کے پاس ثبوت ہے ہمیں دیجئے ہم مقدمہ چلائے گے ہمارا مہمان ہے اگر وہ یہاں ایسی حرکت کرتا ہے ہم سزادے ہیں لیکن آپ کے حوالے نہیں کریں ہاں کسی اور تھرڈ بلک کے حوالے ہم کرنے کو تیار ہے جہاں عدل اور انصاف سے آپ پر اعتمار دے صدا کیا تھی ہو نہ جائے آشکار آشان پیغمبر کہیں یہ جیبلیس کے مجلی سے شورہ نامی نظم نکھی تھی علامہ اقبال نے انیس سو چھتیس میں انتقال سے سال سوا سال تک سب ہی ہے ان کے انتقال کے بعد ایبلیس یہ کہتا ہے اپنے سارے مشیروں سے کہ مجھے تو خطرہ اگر ہے تو نہ کومنزم سے ہے نہ جمہوریت سے کوئی خطرہ مجھے ہے ہی نہیں جمہوریت ہم نے خود بنائی ہے ہم نے خود شاہی کو کہنایا ہے جمہوری نباس انسانی حاکمیت ایک شخص میں تھی ہم نے کہا بانٹ گو اس کو سب کے اندر بانٹ گو ہے تو انسانی حاکمیت وہی کفر وہی شرک چاہے وہ ایک آدمی ہو چاہے وہ ایک لاکھ آدمی ہو رسول تو نہیں بڑھ لے کہ پھر نہ اشتراکیت سے بھی مجھے کوئی خوف نہیں ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے اتخاق اس طرح میں ہے اب تک شراب عارض وہ اس شراب عارض کو اب نظر آرائے جیسے یہ فینڈمنٹلزم کہہ رہے ہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں تشدد پسندی شدد پسندی کہاں تو اب یہ کے داری لگنا بھی شدد پسندی ہے نماز پڑھنا شدد پسندی ہے شائر اسلامی پر عامل کرنا شدد پسندی ہے شریعت کے خلاف کسی چیز کو اس کی مضمت کرنا شدد پسندی ہے اس صورتحال یہ ہے کہ اس وقت مغرب کسپت کلا ہوا ہے چنانچہ یہ سارا معاملہ جو ہوا ہے یہ مغرب کی انجیوز اور ہمارے جو بھی دانشور امریکہ کے ایجنٹ ہیں یہ بہت بڑی ایجنسی مشرف کے دور میں کھلی تھی جس میں آزاد خیال یا جن کو روشن خیال کہا جاتا ہے دانشوروں کو چارج دے ریا گیا ٹیلی ویزن کا ان کے چینلز کا اتعائیں اور ان پر بات کریں یہ رینڈ کارپوریشن کی سفارش کے مطابق ہوا ہے یہ مسلمان ایک طرح کے نہیں ہیں چار طرح کے ہیں ٹریڈیشنلیس مسلمان ہیں وہ ہمارے کے خطرناک نہیں ہیں وہ تو اپنے قارل اللہ قائل رسول مغربہ مدر سے چندر رہا ہوا ہے اور ایک ہے جو فنڈیمنٹلیس مسلمان ہیں وہ چاہتے ہیں اسلام کا نظام قائم ہو یہ ہمارے دشمن ہیں اور اگر ٹریڈیشنلیس ان کے قریب آ جائیں تو وہ بھی بہت بڑے دشمن بن جائیں گے ان کو دور رکھوئے دوسرے سے ان لڑاو نمبر تین جو ہیں وہ بارڈیشنلیس ہیں جو جدید جو ہماری تحضیم ہے وہ اس کو اپنے مسلمان مطالق پر روائے دینا چاہ رہے ہیں وہ تو ہمارے اپنے ہیں ان کو جو ہے الیکٹرونک میڈیا کے اوپر ان کو اپیرنس ان کا اطمام کیا جائے کہ وہاں جائے بات کر سکے اس لیے کہ ان کو مسلمان تو سنے گا نہیں ہے کون داخلوں نے دے گا کون خوربہ دے گا بیادہ ہے راستہ اور بہت بڑا راستہ ٹیلیویزن یہ سارا معاملہ جو رہا چوفان اٹھا ہے یہ امریکہ در حقیقت امریکہ کا ایجن کا امریکہ کی انجیوز جن پر کہ وہ ارب اور ڈاز راست کر رہا ہے اور اس کے ایجنٹ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کل لوگ وہ کی ہیں کہ یہ ایجنٹ کو نہیں ہے لیکن مغربی تحزید تو نلدادہ ہے وہ اپنی جگہ پر مخلص ہوئے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ مشتابی تحزید کو تو قبول کرنے کو تحیات نہیں ہے ان کا اٹھایا ہوا یہ معاملہ جو آیا ہے یہ بہت بڑا جو ہے میرے نزدیک ایک علامت ہوئی ہے اس وقت اور اس میں پولرائیزیشن کا شنیل خطہ ہے پولرائیزیشن میں کئی دبا ہمیں آنکر چکا ہوں پاکستان میں سینٹی فیوگل فورسز تو بہت ہیں توڑنے والی فورسز مختلف نیشنلیٹی ملوک مومنٹ اب آپ جو کچھ ہو رہا ہے ملوچستان میں اور پتہ نہیں کم سے کہا جا رہا ہے کہ ملوچستان کو علیہ دا ہو کر آزاد ہو جائے گا دوریٹر ملوچستان بنے گا اس کے آثار ہیں آپ کو معلوم ہے اس کے نیچے جو ہے ایم چیو ایم اگرچہ وہ متحدہ قومی مومنٹ نام انہوں نے اپنا مدل دیا اپنا مہادر قومی مومنٹ سے دیکھیں یہ کہ جس قدر بڑا اس معاملے پر انہوں نے جلوس نکالا ہے اللہ کے بندے التاف حسین تیرے کراچی کی ایک بیٹی آفیا اور اس کے ساتھ جو ظلم دھائے گئے ہیں یہ تو اس لڑکی کو اگر 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 مارے بھی گئے تو تو اٹھے فوراں چلتی ہے آفیا کیوں پر جو جو ظالم دیتے ہیں کچھ تصور کر سکتے ہیں اور وہ لڑکی کون ہے کچھ جاہل نہیں ایم آئی ٹی کے فساد ڈاکٹریٹ کیے ہوئے مولیکل اور بائیلوجی کے اندر مولیکل اور بائیلوجی کے اندر پی ایس بی بہت بڑے میں اس سے باقی اس لیے ہوں کہ میرے ایک کچھ جو ظالم کی میکنی آئے ہیں کہ ڈاکٹر فوزیہ ان کے بڑی مہن جو کبھی آتی ہے ٹیلی ویژن پر کبھی جاتی ہے ادھر چیز ادھر پکار کبھی چیز جسٹس کے پاس فہیاد نیکل جانا یہ بھی وہی کی پڑی ہوئے ہیں اور بہت بڑی ڈاکٹر نیورو فیزیشن بہت بڑی داکٹر ابھی پرسوں یہاں پر ایک بہت بڑا جو ہے وہ نیورو فیزیشن کی ایک کانفرنس کی کوئی نئی دوا جو ہے انٹروڈیوز کرنے کے لیے اس میں کی نوٹ ایڈریس دینے کے لیے ڈاکٹر فوزیہ آئی تھی کراسی سے لاہر وہ اس سے بھی پھرنے کے لیے آئی تھی مجھے تو وہ اپنے مزروں سے سمجھتی ہے مجھے والد کا کراسی رو اس کی اوپر تو کوئی تفاہ نہیں اٹھایا یہ سارا دن حقیقت پیچھے کیا ہے یہ اوپر جو ہے یہ ٹپ آنڈی آئیت پر نیچے یہ پوری سادش ہے اسلام کو مجھنام کر اب وہ کہہ رہے اسلام کیسی ایول قرآن کیسی ایول محمد کیسی ایول نعوذ باللہ اب پہلے تو یہ تھا کہ صرف وہ لوگ ایول ہیں جو اسلام کو نظام سمجھتے ہیں باقی اسلام مذہب کے طور ہمیں کوئی اطراب دیا اب وہ اسے بہت آگے جا رہے ہیں اسی اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہیں لیکن یہ خوف ہو نہ جائے عاشقارہ شر پیغمبر کے دی الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر کون کہہ رہا ابلیس حافظ ناموس زن مردازما مرد آفری عورت کی عزت کی محافظ کرنے والی یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے ناموس کی حفاظت کے لیے محافظ کرنے والی